بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیکی ارلی نیوز اور میں ہوں آپ کا مہذوان شرطوانی آپ کو اس وقت میں ایک دکبری خبر سے آگا کرانا چاہتا ہوں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ میں اس وقت زلہ ڈوڑا کے سب ڈیویجن گندو بلیسہ میں گاؤں شلالہ میں موجود ہوں جہاں پر عبد المجیر ڈار ولد محمد رمضان ڈار شلالہ کا ایک مکان جو ہے رہیشی مکان رات کو آگ کی چپیٹ میں آ کر خاک ہو چکا ہے اور تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ رات کو نو بجے کے قریب آگ کی واردات یہاں پر شروع ہوئی اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جو فیملی تھی وہ جمعوں میں تھی فیملی میں سے ایک ممبر جو ان کا لڑکا محمد یاثر ہے وہ گھر میں موجود تھا لیکن وہ بھی کہیں یہاں پلوس میں شادیتی وہاں چلا گیا تھا جس کی وجہ سے جانی نقصان ہونے سے تاہم بچ گئے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا مکان جو ہے بلکل خاک ہو چکا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے ہم بتا دیں کہ رات کو ایس ایس بی اور فور آر آر جو گندوں میں تائینات ہیں انہوں نے کافی محنت کی اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں مقامی لوگوں نے کافی تاؤن کیا یہاں پر جس کے وجہ سے آپ کو جو ہے کابو میں پایا گیا حالانکہ فائر سروس بھی یہاں پر لائی گئی تھی روڑ کی خرابی کی وجہ سے فائر سروس کو تھوڑی کافی مشکلاتیں آئی اور کافی دیر کے بعد وہ یہاں پر پہنچی لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے کابو کر لیا گیا ہے تو یہ تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس مقام کی کس طرح سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں چار منزلہ یہ امارت تھی اور اس وقت میں فسٹ فلور میں بیٹھا ہوا ہوں باقی ساری امارت جو ہے وہ جل کر خاک ہو چکی ہے یہ مقام جو ہے عبدالمجید ڈار وزد محمد رمضان ڈار ساکنا شلالا گندو بھلیسا میں ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے ہم یہ بتا دیں کہ یہ آگ جو ہے رات کو نو بجے شروع ہوئی تھی اور قریباً قریباً ایک بجے کے قریب جو ہے اس آگ کو کابو میں پایا گیا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے بیانوں کے مطابق یہاں پر جو ہے سیول انتظامیہ جو ہماری یہاں ساوڈویجن گندو بھلیسا میں رہتی ہے یہاں پر سیول انتظامیہ سے ابھی تک رات کو نو بجے سے لے کر ابھی گیارہ بجنے کو قریب ہیں بارہ بجنے کو قریب ہیں لیکن ابھی تک سیول انتظامیہ کے طرف سے کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی نمائدہ ان کا یہاں پر ابھی تک نہیں آیا تو کافی افسوس کا مقام ہے کہ اتنا سارا نقصان ہوا اور ہماری انتظامیہ کہیں گفلت کی نیز میں سوئی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر یہ ناراضگی بھی پائی جا رہی ہے سیول انتظامیہ کے خلاف کہ اگر اس طرح سے یہ وارداتیں یہاں پر ہوئی تو انتظامیہ سیول انتظامیہ کو یہاں پر آنا چاہیے تھا حالانکہ ڈی ایس پی شہزادہ کبیر متوں کی نگرانی میں پولیس کی ایک پارٹی شام کوئی یہاں پر آئی ہوئی تھی اور انہوں نے بھی مقامی لوگوں کے ساتھ ساکھ یہاں پر آگ بجانے میں کافی اہم رول جو ہے ادا کیا لیکن افسوس کا مقام ہے سیول ایڈنسٹریشن پر ہمارے سب ڈیویجنل میجسٹریٹ ہوں یا ہمارے تحصیل دار صاحب ہو یا ہمارے نائی تحصیل دار صاحب ہو جس طرح سے یہاں پر آپ کی واردات رونما ہوئی ہے شام کو نو بجے سے لے کر اور ابھی بارہ بجنے کے قریب آ چکے ہیں لیکن سیول انتظامیہ کی طرف سے یہاں پر ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا موقع پر تو کہیں کہیں لوگوں کے اندر اس چیز کا گصہ بھی ہے کہ سیول انتظامیہ کو اس چیز پر کوئی نے کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا یہاں پر موقع کرنا چاہیے تھا آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ چار منزلہ جو امارت تھی عیسائی خاکستر ہوگی ہے اور میں اس وقت فرسٹ فلور گرونڈ فلور میں بیٹھا ہوا ہوں آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہاں پر جو لکڑی تھی وہ جل کر خاک ہو چکی ہے جتنا بھی سازو سامان تھا اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے حال ہی میں انہوں نے اپنے ایک بیٹے کی شادی کی تھی جو بہو کا دہج وغیرہ تھا قریباً تین چار لاکھ کا دہج وغیرہ تھا جو ان کے گہنے وغیرہ تھے اور جو ان کی پرسنل سرمایہ تھا وہ بھی جل کر خاک ہو چکے ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ جو بچوں کی جو ڈاکومنٹ تھے سٹیٹ سبجیکٹ تھے یا اور بھی سکولی کاغذات تھے اور جو بھی پرسنل مکان میں جو ہیں ڈاکومنٹس کاغذات جو کچھ بھی تھا وہ سارا کا سارا جل کر خاک ہو چکا ہے یہاں پر کوئی بھی چیز بچائی نہیں گئی ہے جس طرح سے میں نے ابھی تک بتایا کہ وہی واردات جو ہے کس طرح سے ہوئی تو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے مکان میں سرپج موجود ہیں جو شام کو دھرگٹنا کے دوران یہاں پر موجود تھے تو سرپج صاحب آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ واردات جو ہے یہاں انجام ہوئی پہلے میں میڈیا کا شریعہ آدھا کرتا ہوں جنہوں ہیں مدب چرپ مدب آنسفات یہاں پر کام یہ ہوا کہ رات کو اچانک آگ نمودار ہوئی یہاں پہ جیسے کہ ملب کوئی ساڑھے تاس اور آرہ بجے کا ٹائم تھا اس وقت ہم نے آنسفات یہاں دیکھا تو ایک بلپ نے اس کو پوری چپیٹ میں آگنے لائے تھا اور ہم نے پورے بہچارے بھی یہاں پہ سپورٹ کی اس کے علاوہ ایڈمنٹشنی بھی ساتھ میں فائر برگیڑ اور کیا گولتے ہیں پولیس آرمی وغیرے ساریت کے ساتھ میں ہم چھاتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کو ڈھلی پھنلا چاہیے آسر کیونکہ اس کو کم سے کم چاہ سلاکھ کا نقصان ہوئا ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ ہے سو پرسنلائز اس کو تو کیونکہ یہ بے سارا اس وقت ہے تو کم سے کم اس کو گورنمنٹ جدنی چاہے اتنی مادر کرنی چاہے کیونکہ یہ بہت بڑا گریب اس وقت بنائے کیونکہ اس میں کچھ نہیں ہے اس کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ایرلی نیوز اور میں ہوں آپ کا مزبان